اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم کریں گے زمانے کے لحاظ سے پیل کی اقسام زمانہ کہتے ہیں ہمارا وقت ہمارے زمانہ تین قسم کا ہے ایک ہمارا گزرا ہوا جو کل تھا ایک ہمارا آج جو ہمارا موجودہ ہے اور ایک ہمارا آنے والا وقت تو زمانے کے لحاظ سے پیل کی تین اقسام ہیں زمانہ ماضی زمانہ حال زمانہ مستقبل اب میں آپ کو تھوڑی اس کی وضاحت کروں گی زمانہ ماضی ماضی کہتے ہیں ہمارا گزرا ہوا وقت جو گزر چکا ہو جیسے آپ پچھلے سال جماعت چہاروں میں تھے تو آپ کا ہاتھ ماضی تھا وقت گزر چکا ہے زمانہ ماضی وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا پایا جائے جیسے علی نے چاہے پی عرفان نے کام کیا بلی نے چاہے پی یہ نہیں بتایا کب بھی ایک گھنٹہ پہلے بھی ایک ہفتہ پہلے بھی ایک مہینہ پہلے بھی یعنی وقت گزر چکا ہے عرفان نے کام کب کیا آج کیا کل کیا دو ہفتے پہلے کیا ایک سال پہلے کیا یعنی ہمیں وقت گزر چکا ہے اس لیے سے ہم اس کا نہ بتائے نہیں ہے کسی کام کب کیا ہے تو یہ کہتے ہیں زمانہ ماضی اب دوسرا ہے زمانہ حال حال موجودہ وقت اس وقت آپ لوگ جماعت پنجم میں ہیں یہ آپ کا حال ہے زمانہ حال وہ افیل ہے جس میں کسی کام کب کرنا موجودہ زمانے میں پایا جائے یعنی علی چاہے پیتا ہے کسان فصل کاٹ رہا ہے اب علی روزانہ چاہے پیتا ہے تو روزانہ کو جو کام ہوتا ہے وہ بھی زمانہ حال میں تو روزانہ کا ہمارے حال میں آجاتا ہے اس ٹائم کسان فصل کاٹ رہا ہے یہ کسان کا حال ہے یہ یعنی حال ہمارا موجودہ وقت تیسرا ہے زمانہ مستقبل مستقبل کہتے ہیں ہمارا آنے والا وقت اس کے وارے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل ایسا کریں گے ہم منظور بندی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں ہم کل یہ کریں گے ہم کل وہ کریں گے تو ہمارا مستقبل ہے زمانہ مستقبل وہ فیل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے جیسے ہم کل لاہور جائیں گے کسان فصل کاٹے گا یعنی ہم یہ منظور بندی کر رہے ہیں کہ ہم کل لاہور جائیں گے یا ہم کل مسکت جائیں گے یا ہم کل شاپنگ کے لئے جائیں گے ہم ابھی سوچ رہے ہیں ہم ایسا کریں گے کسان سوچ رہا ہے کہ وہ کل فصل کاٹے گا ابھی اس نے کاٹی نہیں ابھی وہ پلاننگ کر رہا ہے منظور بندی کر رہا ہے کہ کل وہ یہ کام کرے گا تو آنے والا وقت ہوتا ہے ہمارا مستقبل تب یقیناً آپ کو تینوں زمانوں کی سمجھا گئی ہوگی آپ نے ان تعریف اور مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی وقت خریب میں دیئے گئے سوال کو حل کرنا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ